اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ اور اور سے آج ہم یہ پینتیس بارہ پینتیس بارہ انجین ہمارے پاس آیا ہے اس کو بھی اس کی کرینک شاف اور کیمیں باہر نکالنے لگیں اس انجین میں مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ والا انجین جو ہے اس انجین کا میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی کرینک اس طرح ہوتی ہے کہ کرینک اس کے بلاک میں الٹی فٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ فرنٹ آلی سیڈ پہ ریال آلی سیڈ پہ آج ہے اور ریال آلی سیڈ پہ فرنٹ آج ہے اور اس کی کیمیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ بھی الٹی فٹ ہو جاتی ہیں ایک بار میرے ایک دوست نے اس طرح انجین فٹ کیا تو اس نے سارا انجین جوڑ لیا پھر بعد میں اس کو پتا لگا کہ اس نے کرینک ہی الٹی فٹ کر دی ہے تو اس کے فرنٹ پہ کچھ نشان لگے ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فرنٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے اور بیک پہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو مارکنگ بھی کر لیں گے تاکہ غلطی کے چانس نہ رہے یہ دیکھیں یہ کرینک پہ لکھا ہوا ہے فرنٹ رویرس فرنٹ رویرس یہ کرینک کی فرنٹ رویرس یہ کرینک کی بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی اس انجن کی فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے فرنٹ ایس ٹی ڈی فرنٹ ایس ٹی ڈی یہ کرینک کی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک کیم ہے اور کیم شاپ پہ لکھا ہوا ہے فرنٹ لیفٹ ہینڈ اور رویرس ریل رائٹ ہینڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری کیم ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رویرس رائٹ ہینڈ سائیڈ اور دوسرا بھی لکھا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ دونوں نمبرنگ لکھی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ کیم شاپ کی ہم آپ کو تیسری پکچر دکھا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھیں ڈبل نمبر ہے اس میں ایس ٹی ڈی لکھا ہے ریل رائٹ ہینڈ سائیڈ اور ورس فرنٹ لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ کیم کا چوتھی سائیڈ ہے یعنی کہ کیم کی دونوں سائیڈوں پہ دونوں دونوں سائیڈوں پہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی رویرس فرنٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ لکھا ہوا ہے اور دوسرا ایس ٹی ڈی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کرینک شافٹ پہ تو کلیئر نمبر لکھے ہوئے ہیں کرینک شافٹ پہ تو بلکل کلیئر نمبر لکھے ہوئے ہیں جو کرنک شافت کی جس سائیڈ پہ روارس لکھا ہوا ہے پرنٹ روارس وہ بیک سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کا ٹائمنگ آئے گا جس سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے ایسٹی ڈی پرنٹ وہ پرنٹ سائیڈ ہے اور اس سائیڈ پہ وہ انجن کا پنکھا فٹ ہوتا ہے اور پولی فٹ ہوتی ہے اب یہ کیم کے جو نمبر ہے یہ ڈبل ڈبل کنفیوجن ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اگر انجن کے آپ آگے کھڑے ہیں اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں تو آپ کا رائٹ ہینڈ ادھر ہے اگر آپ ادھر کھڑے ہیں تو آپ کا رائٹ ہینڈ ادھر ہے تو اس میں لوگ کنفیوج ہو جاتے ہیں اور باسٹ ہیم کیمیں اس سائیڈ کی اس سائیڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور باسٹ ہیم یہ ہوتا ہے کہ کرنک ہی پولٹی ڈال دیتے ہیں اور ایسا یہ کیس ہوا بھی ہے سارا انجن جوڑنے کے بعد ان کو دبارہ سے انجن کھولنا پڑا وہ کرنک کھول کے دبارہ سیدھی کر کے ڈالنی پڑی اب یہ کرتے ہیں ہم کھولنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک سنتر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کیم شاوٹ کے ایک سنتر لگا دیتے ہیں اور ادھر نیچے باڈی پہ بھی ایک ادھر سنتر لگا دیتے ہیں لیکن آپ نے سنتر اس جگہ پہ نہیں لگانا جہن والی جگہ پہ نہیں جہن والی جگہ سے تھوڑا سا اٹھا کے آپ یہاں پہ ایک سنتر کا نشان لگا دیتے ہیں اور دوسری والی کیم شاوٹ اس پہ بھی ابھی ہم نشان لگائیں گے ہاں یہ دوسری والی کیم شاوٹ پہ آپ دو سنتر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں دو لگا دیتے ہیں ادھر آپ نیچے بھی دو سنتر لگا دیتے ہیں دو سنتر اور یہ بھی دو سنتر ادھر ایک ابھی کرنگ شاوٹ کو بھی آپ نے تین سنتر لگانے اور نیچے بھی تین لگانے ادھر کرنگ شاوٹ پہ آپ تین سنتر لگا دیتے ہیں اور ادھر بلاگ پہ بھی تین سنتر لگا دیتے ہیں اب دیکھیں کرنگ شاوٹ پہ مارکنگ لکھی ہوئی ہے کیمو پہ بھی لکھی ہوئی ہے کرنگ کے فرنٹ والی سیٹ پہ فرنٹ ایسٹی ڈی لکھا ہے اور بیک سیٹ پہ فرنٹ رورس لکھا ہوا ہے اور کیمو پہ ڈبل ڈبل مارکنگ لگی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے لیکن لوگ کنفیوز کہاں پہ ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ پہ ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ کیم جو انجن چلتا آیا ہے یہ انجن بلکل سٹارٹ ٹھیک ہوتا ہے جیسے کیم ڈبل ہی ہے یہاں پہ ایک سنتر لگا دیا یہاں پہ ایک سنتر لگا دیا یہاں پہ دو سنتر لگا دیا اور کرنگ شاوٹ کے ادھر یہ نیچے یہ نیچے یہاں پہ تین سنتر لگا دیا یہاں پہ تین سنتر لگا دیا ہمارا یہ ساری انفرمیشن بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سارے معاملات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں کہ کرنگ کی فرینڈ والی سائٹ پہ کیا لکھا ہے ریل سائٹ پہ کیا لکھا ہے کیموں پہ کیا لکھا ہے اور پھر ان میں جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ انجن پھولنے سے پہلے اس کے اگر ایک ایک دو دو تین تین سنتر لگا دیں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ کنفیوزن نہیں ہوگی اب سارا انجن جوڑ کے پتا چلے کہ ہم نے کرینکو الٹی ویڈ کر دی ہے تو آپ کا کتنا لاؤس ہوگا اور یہ ہماری انفرمیشن ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں اور اگر آپ تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانہ میں ہمارا صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانہ میں ہمارا صدقہ جاریہ ہے اللہ حافظ